موسیقی آٹھ فیبروری کو پاکستان کے اندر ہسٹری کے سب سے زیادہ کنٹروورشل الیکشنز ہوئے اور اس کے نتیجے میں ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ پورے ریزرٹس شایع نہیں کر سکا جاری نہیں کر سکا یو یولی ایسا ہوتا ہے کہ جب پولنگ ٹائم ختم ہوتا ہے جو کہ پانچ بجے تک ہوتا ہے تو پولنگ ٹائم ختم ہونے کے چھ سات آٹھ گھنٹے کے اندر اندر تقریبا سارے ریزرٹس آ جاتے ہیں لیکن اس بار یہ ہوا ہے کہ پولنگ ٹائم تو آٹھ فروری کو پانچ بجے ختم ہو گیا تھا لیکن آج دس فروری ہو گئی ہے دس فروری کا دن بھی گزر گیا ہے مکمل ریزرٹس ابھی تک نہیں آسکے نہیں جاری ہو سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ پھڑا پڑ گیا ہے بہت بڑا پڑ گیا ہے وہاں پہ پھڑا یہ پڑا ہے کہ نواز شریف صاحب جو کہ آٹھ تاریخ جب الیکشنز اناؤنس ہونا شروع ہوئے اگارڈنگ ٹو فارم فورٹی فائیو جو کہ بیسک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے پچھل اپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ فارم فورٹی فائیو کیا ہوتا ہے پاکستان کے پولیٹکس کے اندر پولنگ اسٹیشن کے اندر جب لوگ جاتے ہیں ووٹ کاؤسٹ کرتے ہیں تو ڈبے میں ووٹ کی پرچی ڈالتے ہیں اور تمام جو پارٹیاں ہوتی ہیں جو امیدوار ہوتے ہیں کینڈیڈیٹس ان کی ایجنٹس پولنگ اسٹیشن کے اندر موجود رہتے ہیں اور جب ٹائم پورا ہوتا ہے تو ان ڈبوں کو جب گنا جاتا ہے تو ان کی موجودگی میں گنا جاتا ہے سب کے سامنے پتا چلتا ہے کہ کس نے کتنے ووٹ حاصل کیے اور گنتی کرنے کے بعد ایک فارم پر ریزرٹ لکھا جاتا ہے اور جتنے بھی ایجنٹس جتنی پارٹیوں کے لیٹس سپوز کے کسی کنسٹیٹونسی میں دس پارٹیاں تھی تو دس پارٹیوں کے ایجنٹ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پھر ہر پارٹی کی ایجنٹ کو فارم دیا جاتا ہے ریزرٹ کارڈ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اور وہ سارے سائن کرتے ہیں اس کے اوپر انگوٹھے لگتے ہیں سب کے اور پھر وہ پولنگ اسٹیشن کے باہر بھی لگایا جاتا ہے ناؤ ان فارم فورٹی فائیو کی ریزرٹ کے حساب سے پی ٹی آ والے لگ بک ٹو تھرڈ میجورٹی لے گئے ہیں عمران خان کی پارٹی لیکن جب مختلف پولنگ اسٹیشن کے کیونکہ ایک اگر ہلکہ ہے کنسٹیٹوئنسی تو اس کے اندر بہت ساری پولنگ اسٹیشنز ہوتی ہیں جب ان کے ساروں کے فارم فورٹی فائیو کمبائن کر کے اور ایک سمرائزڈ فارم نکالا جاتا ہے ہر کنسٹیٹوئنسی کا الگ تو اس کو کہتے ہیں فارم فورٹی سیون یہ ٹوٹل ہوتا ہے فورٹی فائیو کا ٹوٹل ہوتا ہے فارم فورٹی سیون وہاں پر بہت بڑی گڑ بڑ ہوئی ہے اور وہاں پر کہا جا رہا ہے الزام لگا رہا ہے پی ٹی آئی والوں کی طرف سے کہ اس میں اور ایوین دوسری بھی پارٹیاں جماعت اسلامی نے بھی الزام لگا دیا ہے فضل رحمان کی پارٹی نے بھی لگا دیا ہے ایوین پیپلز پارٹی بھی بہت سارے حلقوں پر کہہ رہیے کہ ہمارے ساتھ داند لی ہوئی ہے تو یہ الزامات لگ رہے ہیں وہاں پہ تو اس میں ریزرڈ گڑ بڑ تھی اب اس پہ پھڑا پڑا ہوا ہے اور نواز شریف نے دیسپائٹ دی فیکٹ کے انہوں نے ریکوائیڈ نمبر ان کے باس نہیں ہے صرف انہوں نے اس ساری کاروائی کے باوجود بھی ساٹھ سیٹیں حاصل کی ہیں تو انہوں نے جناب وکٹری سپیچ کی دوسرے روز پہلے روز تو چلے گئے دسپوائنٹ ہو گئے تھے کافی ریزرڈز دیکھے یا کیا ہوا خدا جانے وہ چلے گئے اور دوسرے روز آئے وکٹری سپیچ انہوں نے کی اور انہوں نے کہا کہ ہم مل کے حکومت بنائیں گے یعنی ساروں کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے لیکن اس کے کچھ ہی گھنٹے کے بعد عمران خان کی سپیچ آتی ہے وکٹری سپیچ کرتا ہے عمران خان اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عمران خان تو جیل میں ہے انہوں نے وکٹری سپیچ کیسے کی وکٹری سپیچ انہوں نے یوں کی کہ پہلے سے ہی انہوں نے ایک وکٹری سپیچ اتھورائز کر کے رکھی ہوئی تھی کہ اگر ہم جیت جائیں تو یہ میری وکٹری سپیچ ہے اور اس کو آٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئے کو یوز کرتے ہوئے عمران خان کا موڈل بنا کے پی ٹی آئے والوں نے ایک وکٹری سپیچ تیار کی جس میں عمران خان نظر آ رہا تھا کہ وہ وکٹری سپیچ کر رہے یہ بسیکلی اس کی خود کی وکٹری سپیچ تھی انڈورس انہوں نے کی ہوئی تھی تو اس کو ساری دنیا نے کور کیا اور ایک گھنٹے میں پہلے گھنٹے میں بارہ لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس کو دیکھ بھی لیا تو انہوں نے بھی کلیم کر لی اور پوائنٹس ٹیبل کے حساب سے ریزرٹس کے حساب سے یہ جو رگنگ کا الزام پی ٹی آئے لگا رہے یہ اس کے باوجود ان کے پاس میجورٹی ہے تو جس کے پاس میجورٹی ہوتی ہے تو پریزیڈنٹ اس کو کہتا ہے کہ آئیے آپ حکومت بنائیے یہ ایک دستور ہے وہاں پہ پریزیڈنٹ اس پارٹی کو دعوت دیتا ہے جو کہ میجورٹی میں ہو اب میجورٹی میں پی ٹی آئے ہے لیکن پی ٹی آئے پارٹی نے انڈیپنڈنٹس ہے ان کے الگ الگ نشانات پہ یہ لوگ وہاں پر آئے ہیں جیت کے تو پریزیڈنٹ ہے پی ٹی آئے کا اب پریزیڈنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئے کو کہے گا کہ آئیے اور آپ حکومت بنائیے تو پی ٹی آئے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ریکوائیڈ میجورٹی ہے ایک سو ستر سے زیادہ سیٹی ہم نے جیتی ہوئی ہیں ایک سو پینتیس چاہیے حکومت بنانے کے لیے اب ایک سو ستر میں سے لگ بک سو تو آگئی ہیں ان کے پاس دیسپائیڈ آگل درزی جو رگنگ کے لگ رہے ہیں اس کے باوجود بھی سو کے لگ بک سیٹیں ہیں ان کے پاس اور باقی جو تیس پینتیس سیٹیں ہیں اس کے لیے مظاہرے وہاں پر چل رہے ہیں آر آفیس کے باہر وہ کھڑے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں پی ٹی آئے کے لوگ آر آفیس کے باہر ابھی بھی کھڑے ہیں مطلب پچھلے چوبیس سٹالیس گھنٹے سے ہلے نہیں ہیں وہ وہاں سے اور وہ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں اوریجنل ریزلٹ ہمیں دو تاکہ ہم جو ہے وہ اپنا نمبر پورا کر سکیں اس وقت وہ چل رہا ہے مینوائل عمران خان نے یہ کال دی ہے جیل سے کہ کل سارا پاکستان باہر نکلے اور پروٹیسٹ کرے یہ جو منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں اس پر پروٹیسٹ کریں سارے کے سارے تو کل میسیف پروٹیسٹ جو ہیں وہ ایکسپیکٹیڈ ہیں پاکستان کے اندر کے پی کے جو پروونس ہے اس کے اندر جھاڑو پھر گیا ہے لیٹرالی وہاں پر نائٹی کے لگ بھگ نائٹی پرسنٹ کے لگ بھگ سیٹیں پی ٹی آئی جیت گئی ہیں اور وہاں پر یوں سمجھیں کہ اپوزیشن کے اندر دو چار لوگ بٹھے ہوئے ہوں گے پوری جو اسیمبلی ہے دو چار لوگ اپوزیشن میں بٹھے ہیں باقی سارا گورنمنٹ ہے وہاں پر پی ٹی آئی کلین سویپ ہو گیا ہے وہاں پر ساری کی ساری پارٹیاں فارغ ہو گئی ہیں تو وہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت بننے جا رہی ہے عمران خان کی اس پروونس کے اندر لیکن عمران خان کی پارٹی کا کلیم ہے کہ پنجاب کی اندر بھی ہمارے پاس میجورٹی ہے اور مرکز میں جو مین چیز ہے سینٹرل گورنمنٹ پاکستان کی حکومت شریف کی وکٹری سپیچ کے بعد ہوئی ہے تو اس وقت تک بھی دو دن ہو گئے ہیں الیکشنز کو لیکن کلیر نہیں ہوا ابھی تک کہ کون وہاں پر آ رہا ہے اگر آپ لیگل ٹرم میں دیکھیں اگر وہ فارم فورٹی فائی والی حساب کتاب دیکھیں تو کمفرٹیبل میجورٹی عمران خان کے پاس ہے انہوں نے یہ ساری ڈیٹا بیکوز سوشل میڈیا ٹیم جو ان کی ہے بہت ہی شارپ ہے ون آف دی بیس سوشل میڈیا ٹیم آپ کہہ سکتے ہیں اس کو ساؤتھ ایشیا کے اندر تو انہوں نے یہ ساری ڈیٹا آن لائن کر دی ہے اگر آپ عمران خان کے فیس بک کے پروفائل پہ جا کے ان کو ان بوکس میں جا کے اور میسج کریں گے کسی بھی کنسٹیٹونسی کا نمبر تو ریزرٹ آپ کے سامنے آ جائے گا اور نیچے وہ جو فارم فورٹی فائی کی ڈیٹیل ہے وہ بھی سامنے آ جائے گی تو وہ پبلک ہو گیا سارا بود مینوائل امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ انویسٹیگیٹ کریں ریگنگ جو ہوئی ہے یوکے کی طرف سے کہا گیا ہے اسٹریلیا کی طرف سے کہا گیا ہے یورپین یونین کی طرف سے کہا گیا ہے ابھی سے ہی جھلو پھر گیا ہے وہاں پہ اتنا آسان ہوگا نہیں یہاں پہ اس صورتحال میں نواز شریف صاحب کے لئے حکومت بنانا بکوز میجورٹی ایک پارٹی کے پاس ہے اور اوپر سے عالمی دباؤ شدید ہو گیا ہے انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ سارا ان الیکشنز کو کنٹروورشل تقریباً سارا میڈیا قرار دے چکا ہے کہ کنٹروورشل الیکشنز ہوئے ہیں ایسے میں یہ جو کرائیسز ہیں پولیٹیکل کرائیسز یہ ابھی ختم نہیں ہوئے بلکہ یہ اپنے پیک کی طرف جا رہے ہیں حکومت بننے سے پہلے پہلے بہت کچھ ابھی اور تیہ ہونا باقی ہے لیکن one thing is for sure اور کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کی جو پوزیشن ہے جیسے کے پی پی پروونس کے اندر ان کی تگڑی پوزیشن ہے مرکز اور پنجاب کے اندر اگر وہ اپنی جن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے سیٹیں چھینی گئی ہیں داندلی کر کے تو اگر وہ ریگنگ والی سیٹیں یہ واپس لے لیتے ہیں تو پھر تو کنفرم گورنمنٹ عمران خان کی ہے پنجاب کے اندر بھی اور سینٹر کے اندر بھی اور یہ پارفل قسم کی گورنمنٹ ہو سکتی ہے کیونکہ ان کے پاس سمپل میجارٹی ہوگی اور لمبے عرصے کے بعد پاکستان کے اندر یہ واحد حکومت ہو سکتی ہے جس کے پاس سمپل میجارٹی ہو ورنہ ریسنٹلی جتنی بھی الیکشنس ہوئی ہیں اس میں سمپل میجارٹی ہم نے نہیں دیکھی ایک لولی لنگڑی قسم کی حکومت کمزور حکومتیں رہی ہیں جس کے اندر بہت سارے آلائنسز ہوتے تھے اور وہ پھر کمپرومائز بھی ہوتی تھی بہت ساری کیونکہ کبھی کوئی پارٹنر روٹ جاتا تھا کبھی کوئی روٹ جاتا تھا تو اس میں بڑا مسئلہ ہوتا تھا حکومت اللہ نے عمران خان خود بھی فیس کر چکا ہے ان کی جو پچھلی گورنمنٹ تھی وہ ایسے ہی دیکھ کوالیشن گورنمنٹ تھی ہر دوسرے تیسرے روز کوئی پارٹی چھوٹی موٹی بات پر ناراض ہو کے بیٹھ جاتی تھی تو سارا ان کا ٹائم ہی ان کو منانے میں لگ جاتا تھا اس بار لیکن اگر یہ حکومت بناتے ہیں تو یہ میجورٹی والی حکومت ہوگی